السلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو کے قلیب پر بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اس سلطلی کو سٹاک کیا جائے یا نہ کیا جائے کیا یہ سٹاک کریں منافع دے گی یا نہیں دے گی اور اس سلطلی کی کیا پیداوار آرہی ہے کسانوں کی اور کیا ریڈ مل رہا ہے اس وقت تازہ ترین کسانوں کو ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیداوار کی اس سل سچی بات ہے ہمارے پنجاب میں زلہ بکھر میں جو اس وقت پیداوار آرہی ہے ایک کسان نے بغات کے اندر تین ایکار تلی کاش کی ہوئی تھی اگیتی اور سچی بات ہے جو اس کی پیداوار آئی جب تریشر وغیرہ اس نے نکالی تو اس نے تین کنالیں جب تلی نکالی تو صرف اور صرف ایک کلو تلی کا نکلا کتنا ایک کلو اس نے تریشر وغیرہ وہیں پر چھوڑ دی تلی کیونکہ وہ ڈیزل بھی پورا نہیں ہو رہا تھا وہ جو اگیتی تلی تھی اس نے سپری وغیرہ جڑی بوٹیوں والی نہیں کی تھی اس کی پیداوار جو تھی وہ بلکل ہی نہیں آ رہی تھی ڈیزل بھی ٹرائٹر کا پورا نہیں ہو رہا تھا اب دوسری جگہ پر ہمارے زلہ بکر میں جب تریشر وغیرہ لگی تو اس کے جو جب تریشر سے تلی نکل کر آئی فی اے کڑکی پندرہ مان تلی تھی یہ حقیقہ بات ہے پندرہ مان اور کسان بہت خوش ہوا اور کسان نے جا کر اٹھتی حضرات سے پانچ پانچ مان کے پیسے لے لیئے پہلے نگا در ابھی تلی اس نے سیل نہیں کی تھی لیکن ابھی اس نے تریشر لگانے سے پہلے ہی پانچ مان کے پیسے لے لیئے لیکن جب اس کی تلی نکلی تو پندرہ مان نکلی اور جب وہ آٹھتی حضرات کے پاس بڑا خوش ہو کر لے گیا آٹھتی حضرات نے اس کو پہلے ایک بار چھانہ لگایا تو وہ جو پندرہ مان تھی وہ دس مان بچ گئی جب دوبارہ دوسرے چھانے میں سے ٹپائی تلی تو وہ جو دس مان تھی وہ سات مان پر آ گئی جب تسرا چھانہ لگایا تو تین مان بچی حقیقت بات ہے جب میں وہیں پار تھا میں خود ہی حران ہو گیا تین مان فیرے کڑ کی پیداوار تو کسان کتنا خوش تھا کہ پندرہ مان تلی کی پیداوار ہے ریڈ کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اس کا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ہے تلی میں سے اس سال ناظرین کئی بہت لوگوں کی جو پیداوار ہے لیٹ کاشتا ہے تلی کی تو سچی بات اچھی آ رہی ہے لیکن کئی لوگوں کی بہت زیادہ ہمارے زلہ بکھر میں تو بہت زیادہ پیداوار کم آ رہی ہے باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں جوڑ بول دوں کہ لاہور میں تلی تنی کم آ رہی ہے زیادہ آ رہی ہے پیداوار ہمارے زلہ بکھر میں تلی کی پیداوار بہت کم آ رہی ہے اور بات کرتے ہیں ریڈ کے حوالے سے ناظرین آج تلی کے ریڈ میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے آج جو تلی کا تازہ ترین اس وقت جو منڈیوں میں لی جا رہی ہے یا آٹھتی ہزارات تلی کا ریڈ دے رہے ہیں ہلکی کسے ہلکی کوئیٹی ہو تلی ہے وہ سات ہزار پیسے لے کر نو ہزار پیسی کر اور جو نارمل کوئیٹی کی تلی ہے نو ہزار پیسے لے کر دس ہزار پیسے تک سیل ہو رہی ہے اچھی اور وی ای پی تلی جو ہے صفائے تلی جو بارشی وغیرہ نہیں ہے بلکل ستری ساگ تلی ہے وہ بارہ ہزار پیسے لے کر تیرہ ہزار پیسے تک سیل ہو رہی ہے ناظرین وی ای پی تلی کا ریڈ جو ہے اس وقت بھی زبردست کھڑا ہوئے ہیں لیکن تلی کی پیداوار بہت کام آ رہی ہے اب بات کرتے ہیں سٹاک کی جائے یا نہ کی جائے جیسے مثال کے طور پر ناظرین اب گندم کا ریڈ نہیں تھا اس سال آٹھتی ہزارات نے بھی بہت زیادہ سٹاک کی فلور ملوانوں نے بہت زیادہ سٹاک کی ہر بند نے گندم سٹاک کی کیونکہ اس کا ریڈ نہیں ہے جب بھی گندم کا ریڈ بڑھے گا تو بہت زیادہ ان کو فائدہ ملے گا اب مثال کے طور پر جب مونگ کا اس سال بہت زیادہ ریڈ کھڑا ہوا ہے اب مونگ جو ہے سٹاک کرنا اچھی بار نہیں ہے مونگ میں تو آپ کو مشراب دوں گا کہ بلکل سٹاک نہ کریں کیونکہ مونگ جو ہے اس کا ریڈ جو ہے پچیس تیس سزار پی ایک سو دو کلو گرام کھڑا ہوا ہے مونگ سٹاک نہ کریں جو تیلی ہے یہ سٹاک کریں کیونکہ پچھلے سال تیلی کا جو ریڈ تھا وہ پہنٹالیس ہزار پی ایک سو دو کلو گرام تھا لیکن اب جو ہے اٹھاوے ہزار ایک سو دو کلو گرام ہے تیلی کو سٹاک آپ لازمان کریں تیلی جو ہے منافع بخش بان چکی ہے تیلی کو آپ سٹاک کریں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی کیونکہ تیلی ابھی جو ہے اس سال بہت زیادہ کاش کی گئی ہے بہت زیادہ منڈیوں میں جا رہی ہے 38 رات کے پاس جا رہی ہے اس لئے ریڈ اتنا زیادہ نہیں دیا جا رہا تیلی کا دیکھنا ایک ماہ دو ماہ بعد دسمبر میں ریڈ بڑھ جائے گا اور جو منجی کا ہے منجی والے بھائی بہت زیادہ پوٹ ہیں کہ ریڈ دسمبر میں بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا ناظرین جو منجی کے حالات ہیں وہ بھی تیلی جیسے ہیں تیلی کو جیسے سٹاک کیا جائے تیلی کو بھی سٹاک کیا جائے اور منجی کو بھی سٹاک کیا جائے منجی کا ریڈ بھی بڑھے گا لازمان کیونکہ منجی بھی اس سال بہت زیادہ کام ریڈ پاس سیل ہو رہی ہے اور پیداوار نہیں آ رہی منجی کو بھی سٹاک کریں اور تیلی کو بھی سٹاک کریں تیلی کو بھی سٹاک کریں